اور میرے اس وقت دل میں بے انتہا تکلیف ہے میں اگر یہ کہوں کہ یہ زمین پھٹے اور میں اس زمین کے اندر دھز جاؤں جملہ میں ادا کر رہا ہوں ناظرین یقین مانئے یہ میرے لئے قابل قبول ہوگا اس لیے کہ ہم غیرت کے اس لیول پر آ کر کھڑے ہو گئے کہ جہاں پر ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ جو ہمارا ایمان کا معاملہ ہے ناظرین جو معاملہ ہمارے ایمان کے ساتھ جڑا ہے کہ ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہے کہ جب تک سرکار علیہ السلام ہمیں ہماری آل اولاد سے ہمارے والدین سے ہماری جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جائیں آج صورتحال یہ ہو گئی ہے ناظرین ہم اس حد تک پل پلے ہو چکے ہیں حد تک ہم بوس جیسے ہو چکے ہیں کہ وہ گیٹ ویلڈر وہ ملاؤن وہ یہودیوں کا پروردہ وہ یہودیوں کا غلام وہ یہودیوں کے پیرول پر کام کرنے والا وہ اسرائیلی طاقتوں کو خوش کرنے والا وہ بیسکلی ایک انٹرنیشنل ایجنڈے کو جس میں اسلاموفوبیا کو پرووک کیا جاتا ہے پروموٹ کیا جاتا ہے جو کہ گریٹر اسرائیل کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں وہ اس کا پورا ایک ریکسز کا حصہ ہے ناظرین وہ ان کا لے پالا غلام لے پالا خنزیر ہے ان کے پیسے لے کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے ناظرین اور ہم جیسے مسلمان خاموچ بیٹھے خاموچ بیٹھے اس نے ابھی حالی میں ٹویٹ کیا دیکھیں میں ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں میرا عمران خان صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا شہباز شریف صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا کسی پولٹیکل پارٹی میرا بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ میں پیپلز پارٹی کہا ہوں نہ میں تحریک انصاف کہا ہوں نہ میں مسلم لیگ نون کہا ہوں نہ میں ایم کی ایم کہا ہوں نہ میں مسلم لیگ کاف کہا ہوں میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے ناظرین میرا تعلق ہے تو بس مدینہ والے سرکار سے میرا تعلق ہے تو صرف اور سے گمبدے خضرہ کے مکین سے میرا تعلق ہے تو صرف ان سے جن کے لئے اللہ تعالی نے اس کائنات کو بنایا میرا تعلق میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی حرمت پر میری آل اولاد میری جان قربان ہو جائے ناظرین میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس کو پہلے ذرا سنجید کی سے سنیے گا اور یہ جو تعصف کیا ہے نا کہ اس کو اتار دیجئے گا حالی میں اسی ملعون گیلٹ ویلڈر نے ابھی کل جو ہے ایک ٹویچ کی ہے کہ the former پرائم منسٹر of پاکستان the former the former پاکستان پرائم منسٹر عمران خان کالز می آ بلاس فیمر in front of a screaming crowd so glad this hate monger is no longer in office he is as dangerous as اب اس کے بعد جو ناظرین اس نے نام لکھا ہے میں اس پوری ٹویٹ کو سنان نہیں سکتا میری زبان جل جائز ٹویٹ کو سنانے سے پہلے یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس نے کھل کر گستاخی کی ہے کھل کر گستاخی کی ہے اس نے ایک اور ٹویٹ کیا جس میں اس نے رمضان المبارک کی بیخنی کی اس سے پہلے ایک اور ٹویٹ کیا اس نے پاکستانیوں کو انتہا پسند بنایا اور یہ وہ آدمی ہے ناظرین آپ کو پتا ہے کہ اس نے دوہزار آٹھ میں فتنہ فلم بنائی تھی یہ وہ آدمی ہے جس نے کیری کیچرز کے گستاخانہ خاکو کے مقابلہ کروائے یہ وہ آدمی ہے جس نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے افسوس صرف اس بات کا ہے کہ میں اس کیفیت میں ہوں کہ اب کون پاکستان سے آواز اٹھائے گا کون آ کے آگے بڑھ کے یہ کہے گا کہ اس کو شٹ اپ کال دی جائے اس کو خاموش کرائے جائے اس کی زبان کو بند کیا جائے یہ مسلمانوں کے دل کا معاملہ ہے کون اب اٹھ کے کہے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی دراصل مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف دیا کرتی ہے ان کے وجود کو تکلیف دیا کرتی ہے میں گزارش کروں گا تمام ترباتوں سے ماورہ ہو کے شہباز شریف صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے اس وقت آپ کو وزرانات اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے میں ریاست سے گزارش کروں گا ریاست پاکستان سے دیکھئے یہ معاملہ آپ کے میرے ایمان کا ہے ونہ کل بھروز محشر کل بھروز محشر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوگی کسی مو سے ہم حاضر نہیں ہو پائیں گے کچھ نہیں دکھا پائیں گے اپنا سر نہیں اٹھا پائیں گے کچھ عرض نہیں کر پائیں گے اپنے کالے مولے کے ایک طرف کھڑے ہوں گے کہ مسئلہت کا شکار تھے اختدار کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے کرسیوں کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے اختدار کو اور اپنی کرسیوں کو دوام دینا چاہتے ہیں تو سرکار کی حرمت پر کھڑے ہو خدا رہا خدا رہا خدا رہا شہباز شریف صاحب آپ سے گزارش کر رہا ہوں میں ریاست سے گزارش کر رہا ہوں کہ ریاستی ادارے اس معاملے کا نوٹس لیں گیلٹ ویلڈر جیسا ملعون کھل کر سرکار علیہ السلام کی گستاقی کر رہا ہے ہمیں پاکستان سے آواز اٹھانی چاہیے اس کے سفارتکار کو بلائیے سفارتکار سے اتجاج کیجئے جنماغ کے باقاعدہ آپ نیدر لینڈ کے سفارتکار سے اتجاج کیجئے اور ان کو کہیے کہ جی شٹ اپ کال دیں گیٹ ویلڈر کو یورپی یونین سے رابطہ کر کے اس معاملے کو بند کروائیں بند کروائیں تمام لوگوں کو مل کے اس پر آواز اٹھانی چاہیے